اٹھارہ لاکھ ٹن گندم پاسکو کے تحت خریدی جائے گی وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور نے عالی سطح اجلاس میں فیصلہ کسان تحفظات پر نیشنل فوڈ سیکیروٹی کی کمیٹی قائم شہباز شریف نے کہا کسانوں کو ان کی محنت کا معافظہ پر وقت پہنچائیں گے کسانوں کی محنت کو کسی کی غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا جزا اور سزا کا ہی وہ عمل ہے جس سے کہ قومیں بنتی ہیں ستائیس سو ارب روپے 2.7 ٹریلین روپے کے جو کلیمز ہیں جو انڈر لیٹیگیشن ہیں اس کا الحمدللہ لاؤ بن چکا ہے جو ٹریبینلز میں جو ججز ہیں ان میں اگر کوئی اگر کوئی اچھے لوگ ہیں تو ان کو ہم پوری طرح ان کو ہم عزت دیں گے رسپیکٹ کریں گے ادرز بھی لیفٹ گو ہوں گھر جائیں کام کریں ورنہ گھر جائیں مزیراعظم کی ٹیکس اکٹھا کرنے والے دارے ایف بی آر کے افسران کو وارننی بولے ستائیس سو ارب کے ٹیکس کے اس ٹریلینل میں زیرل تباہ ہیں ساڑھے سات سو ارب کا ٹیکس جالسازی سے ہڑپ کیا جا چکا کرپشن نہ روکنے والا افسر برداشت نہیں نہ اہل افسران کو مزید موقع نہیں دیں گے سیاہ اور سفید کو الگ کریں گے محنت سے بھارت کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں آڈیو لیگس کیس میں جسٹس بابر ستار کے خلاف درخواست بی جی آئی بی ایف آئی اے اور چیئرمن پی ٹی اے کو نوٹس جاری درخواست اندار کرنے پر پانچ پانچ لاکھ روپے جرمانہ آئد جسٹس بابر ستار نے چالے صفات کا فیصلہ جاری کر دیا سرکار اداروں کی درخواستیں بدنیتی پر مبنی تھی اداروں نے سکیم کے تحت درخواستیں دائر کی درخواستوں کا مقصد جج کو دباؤ میں لینا تھا یہ کہ میں ذاتی مفات کو اپنے سرکاری کردار یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے اہودے کا حلف اٹھا لیا چیف جسٹس پشاور ہائی گورٹ نے حلف لیا تقریب حلف پرداری گورنر ہاؤس پشاور میں ہوئی پی پس پارٹی کے سردار سلیم حیدر خان گورنر پنجاب مقرر نون لیگ کے جعفر خان مندخیل گورنر بلوچستان تائیونار پاکستان کی اساس کے اوپر حملہ کیا گیا کہ ایک سیاسی جماعت کے کارکنان اور اس کے رانماؤں نے بقاعدہ ایک منصوبے کے تحت ایک سازش کے تحت جو ہے پاکستان فوج کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا لیکن یہ ایک ایسا دن تھا کہ جس میں ایک ریڈ لائن کروس کی گئی غلامی نامنظور کے نعرے لگائے اور بہت سے دعوے اور نعرے جو ہے وہ بلند کرتے رہے اب کل انہوں نے تین بندوں کی کمیٹی بنا دی ہے اور نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے صرف اسٹیپیشمنٹ سے کریں گے بلکہ بقاعدہ کہتے ہیں نو مائی کے سازشی مذاکرات کے لیے منتیں کر رہے ہیں ایک سال پہلے فوج میں بغاوت کی سازش کی نو مائی کو ایک ریڈ لائن کروس کی گئی مجرد دفاع خاجہ آصف کی پریس کانفرنس کہا بانی پی ٹی آئی کو قید ہوئے ایک سال نہیں ہوا مذاکراتی کمیٹی بنا دی جب یہ حکمران تھے تو مذاکرات نہیں کیے نو مائی پر معافی مانگنے والوں کا بھی احتساب ہوگا سعودی سرمایہکار کل پاکستان آ رہے ہیں تین دن بعد پاکستان کا وفت سعودی عرب جائے گا وزیر پیٹرولیو مصدق ملک کی پریس بریفنگ کہا آٹھ سے دس عرب ڈالر کے دس بڑے منصوبوں پر بات ہوگی ریفانری کو جدید بنانے پر بھی بات چیت شامل ہے شہباز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ جزا دے نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ جزا دے یہ انہوں نے گھر پہ ڈیلیوری کا جو ایک پروجیک تھا وہ انہوں نے شروع کیا دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ تک جو حکومت تھی اس میں آج میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ہم نے اس کو نہ صرف ری لانچ کیا ریوائیو کیا بلکہ ہم نے اس کا دائرہ کار پنجاب کے تمام شہروں تک بڑھایا مریم نواز غریبوں کی دوائیں اٹھائے گھر گھر پہنچنے لگیں پنجاب میں مفتدویات کی فراہمی کا بنصوبہ بحال صوبے میں دو لاکھ مریضوں کو گھر پر دوائیاں ملیں گی ٹی بی ہپٹائٹس اور دل کی دوائیں شامل مریم نواز لاہور میں شادمان کچھی آبادی سرویسز کوارٹرز گئیں صوبے میں صحت منصوبوں کی مانیٹرنگ کے لیے تمام صوبوں میں سندھ سب سے بہتر ہے باقی صوبے جیلس ہوتے ہیں مزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کا ناقدین کو جواب کہتے ہیں کراچی میں ماضی میں روز پچیس لاشیں گرتی تھیں بم دھماکے ہوتے تھے کراچی میں پانی، سیورج، انفرسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ کے معاملات پر توجہ دی پنک بس سرویس کو لوگوں نے بہت سراہا ملین ڈالر سوال پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمن کون بنے گا شیر افضل مروت کے نام پر پی ٹی آئے میں پھر پھوٹ پڑ گئی عصد قیسر، شیخ وقع سکرم، جنید اکبر، زین قریشی نے چیئرمنشپ کے لیے لابنگ شروع کر دی اختلافات کی وجہ سے اپوزیشن نے ابھی تک کوئی نام سپیکر کو تحریری طور پر نہیں دیا ٹیکس نادہندہ کریں موجیں فون سمیں بند نہیں ہوں گی پی ٹی اے کا ایف بی آر کو ٹکاسا جواب ایف بی آر دیگر آپشنز پر غور کریں ہم سم بلوک کرنے کے پابند نہیں اکثر مرد خواتین کے لیے سم اپنے نام سے لیتے ہیں ستائیس فیصد سمیں خواتین کے نام پر ہیں سمس بلوک کرنے سے ڈیجٹل ٹرانسفورمیشن اور بیرونی سرمایہ کاری پر منفی اثرات پڑیں گے ایف بی آر نے پانچ لاکھ پونس انہیں بند کرنے کا کہا تھا اسلامفوبیا اور ہندو طواقی علم برداروں کی سازشیں ناکام لندن کے عوام نے ایک بار پھر مسلمان میئر صادق خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا پاکستانی بس ڈرائور کے بیٹے نے میئر لندن بننے کی ہیٹ ٹرٹ کر لی بھارتی لابی کو موکی کھانا پڑی کنزرورٹیو پارٹی کی سوزن ہال ہار گئی صادق خان پہلی بار دوزار سولہ میں لندن کے میئر منتقب ہوئے فطور میئر انہوں نے اوپر کی منفرد سکیم متارک کرائے روس اور چین سے نمٹنے کے لیے امریکی فوج چاند پر اڈے قائم کرے گی ریپابلکن امریکی رکن کانگریس نے خلائی جنگ کا اندیا دے دیا امریکی اہبانے نمائندگان میں دفاع امور سے متعلق زیلی کمیٹی کے سربراہ کینٹ کالورٹ نے کہا کہ خدشہ ہے کہ چین چاند کی سطح پر اپنی فوج تائنات کرے گا روس بھی زمین کے مدار میں کئی ٹن وزنی بم رکھ دے گا امریکی خلائی فورس بھی فعال کی جائے گی اس دہائی کے اختدام تک امریکہ چاند پر فوجی اڈا قائم کر لے گا آئندہ بجٹ میں پہلی بار متفقہ سنتی پالیسی لائیں گے جس سے صوبوں اور وفاق میں موجود تنازات ختم ہوں گے وفاقی وزیر انڈسٹریز زرانہ تنویر حسین کہتے ہیں متبادل انرجی زرائع پر جائیں گے تاکہ سنتی لاغت کم ہو سکے وفاقی وزیر نے سنتی زونز کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی پنجاب کے تیرہ ہزار سرکاری سکولوں کو آؤٹسورس کرنے کا فیصلہ پہلے فیز میں کم اسادزہ والے سکولوں کی نشان دہی حکومت میں اسادزہ کے لیے نئی بھرتیوں پر بھی کانٹہ لگا دیا محکمہ سکول نے وزیرالہ کی ہدایات پر پلان تیار کیا آؤٹسورس سکولوں کے بچوں کی فیر حکومت ادا کرے گی چیٹنگ ہوئی ہے چیٹنگ کو جو ہے وہ کرنا بڑا مشکل بھی ہے اور کاس تو پہ یہ ڈسٹو پہ یہ ڈسٹو پہ وہ اس موبائل فون کے زمانے میں اور مشکل ہے چیٹنگ پچاس سال پہلے جب میرے رائند سے گامہ جاتاں وہ چیٹنگ ہوتی تھی تو کسیان مائی کلال پاکستان سے چیٹنگ ختم نہیں کرسکا میٹرک امتحانات میں نقل نہیں روک سکتے چیئرمن کراچی میٹرک بورڈ شکلی خان شاہ نے ہاتھ کھڑے کر دیئے کہا کوئی مائی کا لال آج تک نقل نہیں روک سکا ووٹس ایپ کے دور میں نقل روکنا مشکل ہے نقل مافیا سے لڑنا نہیں چاہتا پنجاب میں ایک لاکھ پندرہ ہزار سینٹری ورکر بھرتی کرنے کا فیصلہ دھائی سو گھروں کی صفائی کے لیے ایک ورکر تائیونات فی گھر تیرہ سو پچاسی روپے خرچائے گا ستھرہ پنجاب مہم کے لیے ایک ارب اٹھاسی کروڑ مختص دس ڈیویجنل کمپنیوں کو آؤٹسورس کیا جائے گا صوبے بھر میں سو سے زائد آرزی کلیکشن پوائنٹس بنایا جائیں گے اسرائیل رفا میں آپریشن سے پیچھے ہٹ گیا غزہ جنگ بندی پر معاہدہ تیپانے کا امکان معاہدے کے تحت اسرائیلی فوج غزہ پر مزید حملے نہیں کرے گی ہماس اسرائیلی مغمیوں کو مرحلہ وار رہا کرے گا اسرائیل فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر بھی رضا مند ہو گیا اسرائیلی میڈیا کا دعویٰ لاہور میں فری وائ فائی سرویس کا دائرہ وسی سیف سٹیز نے سرویس کو پچاس سے بڑھا کر ہنڈرڈ پوائنٹس پر ایکٹیف کر دیا فری وائ فائی امرجنسی کے لیے ہوگی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہر فری وائ فائی ڈیوائس کی رینج تین سو فٹ تک ہوگی عالمی شہرت یافتہ باکسر عامر خان کی خدمات کا اطراف پاک پوج نے عامر خان کو ایک دن کے لیے عزازی کیپٹن بنا دیا عامر خان کہتے ہیں پاک پوج نے ہمیشہ کھیلوں کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے عزاز ملنے کے بعد میں فخر محسوس کر رہا ہوں اور کرکٹ کے میدانوں کی اپگریڈیشن محسوس سپیڈ نئے مشن پر کامزن خضافی سٹیڈیم نیشنل اور راول پنڈی سٹیڈیم کی اپگریڈیشن ہوگی انٹرنیشنل کنسلٹن کی خدمات لی جائیں گی چیئرمن پی سی بی محسوس نقوی کی زیرہ صدارت اجلاس سور بورڈ اور لائف سٹریم کے لیے سکرین تبدیل کرنے کی ہدایت